پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نجیب حارون نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا نجیب حارون نے کہا کہ میری ستائیس سال سیاسی جدوجہد رہی نو مائی کے واقعات نے پاکستان کے ایمیج کو خراب کیا نو مائی کے واقعات نے ہماری سیاست کو بھی تقسیم کیا انہوں نے مزید کہا کہ سولہ اپریل دو ہزار بیس کو مشکل فیصلہ کرتے ہوئے اسمبلی سے استفادیا تھا اٹھارہ مارچ دو ہزار بائیس کو میڈیا کے سامنے وزیر آزم کو کرسی چھوڑنے کا مشورہ دیا نجیب حارون نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا تھا وہ کسی اور کو وزیر آزم بننے کا موقع دیں خیال رہے کہ نو مائی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما پارٹی چھوڑ گئے ان میں سے بعض رہنماوں نے سیاست سے لا تعلقی و کنارہ کشی تک کا اعلان کیا تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد علی زیدی کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پہلا ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول شیر کیا کہ جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو وہ تمہاری آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے اس سے قبل علی زیدی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے اور کہا کہ تحریک انصاف اس دن چھوڑوں گا جس دن عمران خان چھوڑیں گے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف میری جماعت ہے مجھ پر کوئی دباؤ ڈال کر پارٹی نہیں چھوڑوا سکتا علی زیدی نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ پارٹی کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں یہ میری جماعت ہے میں نے بنائی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری سیاسی پیدائش تحریک انصاف میں ہوئی میں عمران خان کے علاوہ کسی کو سیاستدان نہیں مانتا انہوں نے پرتشدد واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ نو مائی کو جو ہوا وہ دہشتگردی تھی نو مائی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں کبھی تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا